شاعری کا ایک معمولی سا تعلق بھی رومانی اور کلاسی کی مکاتب شیر کے فرق کو بہت خوبی سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کلاسی کی مکاتب شیر سے منسلک شاعر کے ہاں روایت سے خاطر تعلق قوی اور قوائد و زوابط کا احترام ایک مسلک کی حیثیت رکھتا ہے وہ اپنے زمانے کی اخلاقی جمالیاتی اور سیاسی عقائد کو تسلیم کرتا ہے اور شیری محاورے تلمیح اور زبان کے رائج اور قابل فہم استعمال پر جان نشاور کرتا ہے بعد ازاں جب وہ معاشرے اور اس کی روایات کا پوری طرح تابع محمل بن جاتا ہے تو اس کے کلام سے انفرادیت کی آخری رمک بھی خارج ہو جاتی ہے اس سے شاعر کو یہ فائدہ تو ضرور پہنچتا ہے کہ سامائین بالخصوص مشاعرے کے سامائین اس کے کلام کو اپنا کلام سمجھ کر محضوظ ہونے لگتے ہیں مگر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں اس کا کلام اس کا اپنا کلام نہیں رہتا بلکہ ہر کسی کی ملکیت قرار پاتا ہے دوسری طرف رومانی مکتب شیر سے منسلک شاعر کے ہاں شکست و ریخت آزادی اور آزادہ روی کا میلان زیادہ قوی ہوتا ہے وہ امبوہ میں رہتا تو ہے مگر اس میں رہتے ہوئے خود کو صدا اکیلا محسوس کرتا ہے کلاسی کی شاعر سوسائیٹی کی پیداوار ہی نہیں اس کا لمبردار بھی ہے جبکہ رومانی شاعر اپنی ہی ذات کی گھمبیر تنہائی اور بے قراری کا سمبل ہے شیری زبان کے سلسلے میں بھی وہ روایت سے روگردانی کرتے ہوئے ایک اپنی زبان تخلیق کرتا ہے وہ پٹی ہوئی اور پامال قدروں سے منحرف ہو کر اپنے لیے ایک ایسا جہان تازہ وجود میں لاتا ہے جسے پرانی نسل مشکل ہی سے قبول کرتی ہے مگر علمیہ ملاحظہ کیجئے کہ رومانی شاعر جب اپنے مکان کو گراتا ہے تو خود اس کے ملبے کے نیچے دب جاتا ہے اور کلاسی کی شاعر جب اپنے مکان پر آرائشی سامان لاد کر اس کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیتا ہے تو اس میں قید ہو کر رہ جاتا ہے دونوں صورتوں میں شاعری دم رکنے کی کیفیت میں مبتلا ہوتی ہے اور کبھی کبھی وجود میں آنے سے پہلے ہی رائی یہ ملکی ادم ہو جاتی ہے شاعر چاہے رومانی انداز فکر کا حامل ہو چاہے کلاسی کی رویہ کا اس کے ہاں امدہ شاعری انہی لمحات میں وارد ہوتی ہے جب وہ ان دونوں کے نکتہ انزمام پر لہزہ بھر کے لیے آکھڑا ہوتا ہے یعنی جب اس کے ہاں معاشرتی قدروں کے احترام کے ساتھ ساتھ خول سے باہر آنے کی روش بھی وجود میں آتی ہے شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ رومانیت مغز کی طرح ہے اور کلاسی کیت اس چھلکے کی طرح ہے جو اس مغز کو اپنے آغوش میں لیے ہوتا ہے مگر جب تخلیق کا لمحہ آتا ہے تو مغز چھلکے کو توڑ کر باہر کو لپکتا ہے اور شگفتنِ ذات کا پہچیدہ عمل شروع ہو جاتا ہے چھلکے کے بغیر مغز کے لیے خود کو محفوظ رکھنا مشکل تھا اور مغز کے بغیر چھلکے کا قائم رہنا بے معنی خرشید رزوی کے زیر نظر شیری مجموعے کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے بار بار یہ احساس ہوا کہ اس کے ہاں رومانی اور کلاسی کی دونوں روئیوں نے قدم قدم پر ایک دوسرے سے مسافحہ کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کے ہاں ایسا شیری مواد وجود میں آیا ہے جو کلاسی کی رکھ رکھاؤ سے عبارت بھی ہے اور رومانی لپک کا حامل بھی ہر چند اردو کی کلاسی کی غزل اپنے ماحول سے پوری طرح جڑی ہوئی تھی لہٰذا اس نے اپنے شیری مواد کو معاشرے کے تمام عباد سے حاصل کیا ہے تاہم اس میں تلازمات کے پانچ سلسلے بہت نمائع ہوئے ہیں ان میں سے ایک سلسلہ چمن کے تلازمات پر مشتمل تھا اور گلو بلبل دانا و دام سیاد قفص سبا اور بہار و خزان کی زبان میں محبت کی داستان کو پیش کرتا تھا دوسرا سلسلہ سہرا کے تلازمات سے عبارت تھا اور قیس و لیلہ ناکہ آہو وغیرہ الفاظ میں عشقی واردات کو بیان کرتا تھا تیسرا سلسلہ سمندر یا دریا کے تلازمات کا حامل تھا اور کترہ، موج، ساحل، نہنگ، کشتی اور باد شرط کی زبان میں تصوف کے مدارج کا آہاتہ کرتا تھا چوتھا سلسلہ درو بام یا بزمے طرف سے آخذ کردہ تلازمات پر مشتمل تھا اور می و مینا، شمع و پروانہ، رکیب، نامہ بر، فراک اور وسال کے قوایف کو پیش کرتا تھا اور پانچویں سلسلہ آلاتِ حرب سے متعلق تھا اور تیرو سنا، تلوار، ڈھال، زخم پھر اس ساری کارروائی کے نتیجے میں قدل، موت اور قبر کی باتیں کر کے معاشر کے جارہانہ روئیوں کی اکاسی کرتا تھا ان کے علاوہ بھی کچھ اور سلسلے تھے مگر میں یہاں اہم ترین سلسلوں کے ذکر پر ہی اکتفا کرتا ہوں نئی اردو غزل جب اپنے رومانی توفان کے زیر اثر آگے بڑھی تو اس نے پہلی ہی یلغار میں کلاسی کی غزل کے ان جملہ سلسلوں سے ایک بڑی حد تک مو موڑ لیا اور یوں ایک ایسی فضاء میں آگئی تھی جو نئی اور تازہ مگر جو بہت سے نئے غزل گوشورا کو راس نہ آئی اس لئے انہوں نے روایت سے خود کو غیر ضروری طور پر منقطع کر لیا تھا خرشید رزوی کی انفیرادیت اس بات میں ہے کہ ہر چند وہ اپنے رد عمل کی نوعیت کے اعتبار سے نئی غزل کے علمبرداروں میں شامل ہے تاہم اس نے کلاسی کی غزل کے سلسلوں سے منحرف ہونے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان سے وابستہ تلازمات کو بڑی خوبی سے اپنی شائری میں برتا ہے شائری میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ نئی شراب کو پرانے آپگینوں میں پیش تو کیا جائے مگر اس طور پر کہ آپگینہ تندی صحابہ سے پگل کر کچھ سے کچھ ہو جائے بلکہ یوں محسوس ہو جیسے آج سے پہلے اس آپگینے کو استعمال میں لایا ہی نہیں گیا تھا خرشید رزوی کے زیر نظر مجموعے میں کلاسیکیت اور رومانیت کا سنجوگ دکھائی دیتا ہے وہ لفظ کو تراشنے اور سمارنے کا گر جانتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اشار رنگینیوں کی طرح لاؤ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر سننائی کی عمل کے ساتھ ساتھ اس نے زاویہ نگاہ کی تازگی کو بھی ہر دم ہر جگہ برقرار رکھا ہے اور پٹی ہوئی اور پامال شیری فضاء سے باہر آنے میں کامیابی حاصل کی ہے یہ چند اشار دیکھئے جو خرشید رزوی کی انفرادیت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہیں آنکھ میچو گے تو کانوں سے گزر آئے گا حسن سیل کو دیوار و در سے واسطہ کوئی نہیں کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں سب کے سب اپنے گرے بانوں میں ہیں ڈوبے ہوئے گل سے گل تک رشتہِ موجِ سبا کوئی نہیں لبوں پہ آج سرِ بزم آگئی تھی بعد مگر وہ تیری نگاہوں کی التجاہ کے نہیں حیاتو مرگو طلوعو غروب ہے دنیا کہ پر سمیٹتا ہے کوئی تولتا ہے کوئی مجھے یقین ہے کہ اہل نظر خرشید رزوی کے اس اولین مجموعیں کلام کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے مجھے یہ بھی توقع ہے کہ خرشید رزوی کا شیری سفر اسی رفتار سے جاری رہے گا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مزامین نو کے امبار لگاتا چلا جائے گا رہا خرمن کے خوشہ چینوں کا قصہ تو اس سلسلے میں قہتر رجال کا فی الحال اسے کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر وزیر آغا موسیقی 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 موسیقی